بلال احمد بھئی سوال کرتے ہیں جناب مرد کیلئے نماز کے وقت سر ڈھاپنے کا کیا حکم ہے اگر آپ سر ڈھاپ کر نماز پڑھتے ہیں آپ کے سر پر ٹوپی ہے پگڑی ہے رمال ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے کوئی بھی کپڑا ہے تو اچھی بات بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور اگر نماز کے دوران آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہے پگڑی نہیں ہے یا کوئی کپڑا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی صحیح عدیس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جس شخص نے بغیر ٹوپی کے بغیر سر ڈھاپے بغیر کپڑے یا بغیر رمال کے نماز پڑھائی تو اس کی نماز نہیں ہوتی یا اس کی نماز لاکس ہے یا اس کو عجر کم ملے گا یا اس کی نیکیاں کٹی جائیں گی یا وہ سواب سے محروم ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی بھی صحیح عدیس میں یہ بات موجود ہی رہی ہے کہ ٹوپی رکھنا لازمی اور ضروری ہے یا یہ فرض ہے یا لازم ہے یا واجب ہے یا ضروری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ کہ جو ہمارے بزرگ علماء ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں جو آئمہ محدثین فقہ صحابہ اکرام تھے ان سب کی یہ عادت تھی کہ وہ عام طور پر سر ڈھام کر رکھتے تھے کمی کبار وہ اپنا سر ننگا بھی رکھتے تھے اور کمی وہ ٹوپی بھی پہنتے تھے پگڑی بھی پہنتے تھے رمال کپڑا بھی رکھتے تھے ہر حال میں رہتے تھے یہ کوئی ضروری اور لازمی بات نہیں ہے اور اس سر کے مسئلے کو نماز کے لیے خاص کرنا کہ نماز کے وقت بندے نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہو سر ڈھامپائی ہو اور اگر ٹوپی نہ ہو تو پلاسٹک کی ٹوپی یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اس لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں اچھی حالت میں ہونا چاہیے ہم جو بہترین ہماری حالت ہے پاک صاف ہونے کی جس میں ہم خوب زیب و زینت اختیار کر کے کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ کسی بڑے انسان سے ملنے جائے تو ہماری زیب و زینت ہمارا بناہ سنگار ہماری شخصیت وہ نکر کر سامنے آ رہی ہو مطلب ہم اچھے حلیہ میں ہو اچھے لباس میں ہو پاک صاف حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے آپ جائے تو آپ پاک صاف ہوں آپ اچھے ہوں اور آپ زیب و زینت کی حالت میں ہو لیکن یہ کتان مناسب نہیں ہے کہ آپ پلاسٹر کی ٹوپی رکھ لیں یہ کتان مناسب نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی میلی کچھینی ٹوپی رکھ لیں جس کو آپ نوکتے ضرورت نماز کے لیے استعمال کریں اور بعد میں اس کو پھینک دیں وہ اس کو پاؤں کے نیچے رون دیں یا بعض لوگ اس کو بعد میں فضول کاموں کے لیے استعمال کریں تو اس لیے چاہیے یا تو سر کو ڈھام کے رکھیں اگر آپ سر کو ڈھام کے نہیں رکھتے تو آپ ویسے ہی نماز پڑھنے کوئی حریم نہیں ہے لیکن یہ جو ٹوپیا رکھنے والا سین ہے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا